شما پشولہ بھڑک رہا ہے دل پروانہ بھڑک رہا ہے رنگ بدلتی رات بڑی رنگین ہے ہائی بڑی سمگین ہے ناظی ناظ ہم آپ کو سلونی بیگم کی کبر پر لے کر چلیں گے جو کہ پاتستان کی مقبول 3 ندہ کارہ رہی ہے سلونی بیگم کو اس قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا یہ گلبہ کا قبرستان ہے جو کہ علی زیب روڈ پر واقع ہے فردوس مارکیٹ کے بالکل قریب ہم آپ کو یہاں پر پہلے بھی لے کر آئے تھے اور علیہ السکشمیری کی آپ کو قبر دکھائی تھی تو آز ہم آپ کو سلونی بیگم کی قبر دکھائیں گے اور سلونی بیگم کے ساتھ جو جوڑی باتیں ہیں ان کے کریر کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے سلونی بیگم کو اس سے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا اور سلونی بیگم کی قبر کے بالکل ساتھ ان کے شوہر غلام باری ملک کی قبر ہے جن کا باری سٹوڈیو بہت مشہور اور بڑی زبردست فلمیں وہاں پر بنی تو آز ہم آپ کو سلونی بیگم اور ان کے شوہر غلام باری ملک کی قبر دکھائیں گے اور دیکھیں گے وہاں پر کیا صورتحال ہے اور گورکن سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہاں پر کوئی آتا ہے یا نہیں آتا میرے ساتھ چلیئے ناظرین سلونی بیگم کی قبر پر ہم پہنچ چکے ہیں یہ ان کی قبر ہے اور ان کے قطبہ پر ان کا اصل نام درج ہے زورہ بیگم ان کا اصل نام تھا اور زوجہ غلام باری ملک اور پیدائش ان کی انیس سو پچاس کی ہے اور دوزر دس میں انتقال ہوا ساٹھ سال عمر پائی سلونی بیگم نے اور جمعت المبارک کا مبارک دن تھا جب دنیا سے رخشت ہوئی سلونی بیگم تو یہ قبر کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں بلکل ساتھ ان کے خاون غلام باری ملک کی قبر ہے جو کہ باری سٹوڈیو کے مالک تھے اور بہت بڑے فلم ساس تھے اور انہوں نے بڑی خوشگوار از دوازی زندگی گزاری اور حیدر آباد میں پیدا ہوئی تھی اور اگر ان کے فلم میں کریئر کی بات کی جائے تو انیس سو چونسٹھ میں غالباً فلم غدار تھی جس سے انہوں نے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا اور اس فلم میں محمد علی اور صدیر ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے بہت ساری پنجابی فلموں میں کام کیا اردو فلموں میں کام کیا لیکن جو ان کی مشہور فلمیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں مشہور زمانہ وہ چان مکھنا ہے دلدہ جانی ہے پھرنے خان ہے سجن پیارا ہے تو یہ ساری وہ فلمیں ہیں جو کہ لوگوں نے جسے بہت پسند کیا تو ان کی جو جوڑی ہے وہ وید مراد کے ساتھ یوسف خان کے ساتھ اکمل کے ساتھ اور اجازد دورانے کے ساتھ زیادہ پسند کی گئی انیس سو ستر میں انہوں نے غلام باری ملک صاحب سے شادی کی تھی اور شادی کے نو سال بعد انیس سو اناسی میں انہوں نے شو بیس چھوڑ دیا اور ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی شروعات کی اور اس کے بعد پھر یہ دونوں دبائی شفٹ ہو گئے تھے غلام باری صاحب اور سلونی صاحبہ دبائی شفٹ ہو گئے انہوں نے ساری زندگی دبائی میں گزاری اور اپنی وفات سے صرف پانچ سال پہلے وہ پاکستان واپس آئے اور یہاں پر قریب ہی کے بلوک میں ان کی گل باگ کی رہائشگاہ بھی تھی اور سلونی بیگم کے دو بیٹیاں ہوئیں غلام باری ملک صاحب میں سے دو بیٹیاں ہوئیں غلام باری ملک کی دوسری شادی تھی سلونی بیگم کے ساتھ ان کی جو پہلی شادی تھی وہ ان میں سے ان کا بیٹا خورم باری جو کہ باری سٹوڈیو کے اس وقت مالک ہیں تو ان کی دو بیٹیاں تھی اور ایک بیٹی ان کی علیاس کشمیری کی بہو بھی ہیں علیاس کشمیری کی ہم نے آپ کو قبر دکھائی تھی قریب ہی وہ بھی عمد فون ہے ان کی جو ایک بیٹی ہے وہ علیاس کشمیری کے گھر ہے ان کے بیٹے کے ساتھ ہے اور دوسری بیٹی ان کی آج کل سننے میں آیا کہ وہ بیرونے ملک رہتی ہیں لیکن پہلے وہ کراچی رہتی تھی تو ان کا جو انتقال ہوا وہ دوزہ دس میں ہوا تھا اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا تھا یہ اپنی بیٹی کے پاس تھی اور ان کا لیور فیلئر باعث بنایا انتقال کا اور دوزہ دس میں اور پندرہ میں پھر انتقال ہوا باری ملک صاحب کا مدب پان سال بعد انتقال ہوا کراچی میں انتقال ہوا پھر ان کو لہور لائے گیا اور لہور میں پھر ان کی آخری رسومات ادا کر کے یہاں پر ان کو شبردخواہ کر دیا گیا یہ اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر قبر کی حالت دیکھ سکتے ہیں سلونی بیگم بہت بڑا نام فلم ڈسٹری کا بہت زبردست کام کیا بڑی بڑی فلموں میں کام کیا پاکستانیوں کو محزوز کیا آج ان کی قبر پر ایسا لگتا ہے کہ جیسی ان کی قبر پر اب کوئی نہیں آتا اور بہت عرصہ ہی گزر گیا ہے کہ ان کی قبر پر شاید کوئی نہیں آیا کچھ سوکھی پھولوں کی پتیاں یہاں پر ہیں اور باقی جو صورتحال ہے قبر کی وہ آپ کے بالکل سامنے ہیں تو یہ سلونی بیگم کی قبر یہ سات قبر ہے غلام باری صاحب کی جو کہ ان کے خامن تھے اور فلم ساس تھے یہ علی زیب روڑ پر گل برک کا قبرستان ہے آپ بھی یہاں پر آئیں ان کے لئے فاتح خانی کریں اور ان کی مخفرت کے لئے دعا کریں تو یہ بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا پروگرام بڑی کامیابی سے جا رہا ہے آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمیں ویڈیوز اور تصاویر بھیجتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہم فلان کی قبر پر گئے فلان کی قبر پر گئے اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ ان لوگوں کو یاد کیا جائے ان کے کام پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ہم یہ ایک روایت قائم کریں کہ ہم اپنے لیجنڈز کو اپنے ہیروز کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ ان کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنی تھی کہ ایک اور میں چاروں کے ایک پروگرام شروع کروں آپ کے لیے جس میں ہم جتنی پرانی فلمز ہیں ان کا ریویو کیا کریں نئی فلمز کے ریویوز وہ آپ دیکھتے ہیں تو پرانی فلمز جو ہیں مولا جٹ ہے مدب اس ٹائپ کی جو پرانی فلمیں ہیں سلطان رائی اور ان سے پہلے کی ایون کے جو سنتوش کمار والا جو ارا تھا اس کی فلمز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں ان کے گانے مجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا سائی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ اس میں میں جلدی سے کام کروں اور ویک میں ایک فلم کا ریویو آپ کے سامنے رکھوں پرانی فلمز ساٹھ ستر اسی کی دہائی کی اور پھر دیکھتے ہیں کیسا رسپونس آئے گا اس کو انشاءاللہ کانٹینیو کریں گے بس جاتے جاتے دعا کیجئے گا سلونی بیگم کے لیے غلام باری صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں گھر دیں اور ان کے درجات بلند کریں اور ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں دعا کریے گا پھر اس کے بعد موسیقی 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 موسیقی